الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامین و ناظرین اللہ رب العالمین و شکر اس کو احسان ہے اور ساری تعریف اللہ رب العالمین و ستا ہے جو ساری کائنات کو خالق اور مالک اور وحدہ لا شریک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و درود و سلام نازل ہے جس انشاءاللہ پچھلات ہم نے دو درس جڑائیں وہ اس سے تعلق سنیا جادو جنہات ہینا چیزیں بارہ میں سنیا اور آج کو انشاءاللہ جڑوہ میں کوشش کی کہ آج کو اپنا اصلی درس کی طرف آم آواں اور درس انشاءاللہ وہ نیائیت کمتی ہے اور وہ سارا ساتھیاں جنہ کتابوں کل میں آوالو دیتے تھو اور وہ انہوں نے کچھیں مل گئی بہئی ہیں اور اگر کسی نے نہ ملی دیا ہوں اس نے جڑوہ وہ کچھ ساتھیاں نہیں ڈاؤنلوڈ کر گا مینہ پیجی اور وہ انشاءاللہ ہوں تمنا پیج دیوں سب تو بڑی چیزیاں ہے کہ میں تمنا کل ویارز کیوں پرسوں ویارز کیوں کہ سب تو بڑی چیز ہے کہ انسان نہ اپنی افاظت جڑی ہے وہ ضروری کرنی چاہیے کس طرح افاظت کرنی چاہیے جس طرح آدمی ٹھنڈ لگا ہے آدمی کے کرائے کہ موٹا کپڑا لال ہے اور اس نے اپنا جسم افاظت کرائے اسے دیکھا نگر گرمی لگا ہے تو کارما ہے تو پکھ کرا اور ٹھنڈک محسوس کرنی اپنی جان کی حفاظت کی اسے طریقہ نہ جسے ہم یہ سردی کرمی تو اپنے حفاظت کرنا اسے طریقہ نہ ماری کئی ساری چیز دشمن میں انسان ہم بہت سارا دشمن میں اور غیر مخلوق جڑی جنات اور شیاتین ہیں انہیں اندر بھی بہت ساری چیز ماری دشمن میں انہیں تمہیں امنہ بچاؤ کی صورت جڑی ہے وہ ضروری اپنانی چاہیے اور ضرور اس کنہ جڑو ہے وہ مد نظر امنہ رکھنو چاہیے اور یا اللہ تعال já کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم خود بیان کیو کہ انسان این نارnan ایک دشمن اسے دن تُو کھڑو یہ تو جس دن اللہ تعالی نے اسنا اپنی باارگاہ بچ ہو جڑو ہے وہ ضلیل کر گیا باہر کڑے تو اللہ تعالی نے جس لہا زیادم علیہ السلام نہ جس لہا اس نے صحیح تو نہیں کیو آدم علیہ السلام آدم مگیا گیا سامنے اس نے جھکڑوں گوارہ نہیں کی اور اس نے کیوں کہ خالقتا ہوں کہ اس نے اللہ تعالی نے جڑو ہے وہ مطی مٹی نہیں پیدا کیو ہے وہ خالقتا ہی من نار اور منہ آگ گ شولان تو پیدا کی اور میرے اوپر جانو اور میرا اندر جڑی ہے بلندی کی صورت ہے اور ہوں آگر مٹی نہ کس رہ سیدو کروں تو بارہ اللہ تعالیٰ نے اسے دن تو اس نے ظلیل کی اور اس نے یا اللہ تعالیٰ ناڑ کیوں کہ ہوں تیری امت نہ یا ہوں جڑوا وہ اس تیری اس مخلوق نہ اور گمراہ کروں گا ہوں اس کا آگیا تمہیں آنگو اس کا پیچھے تمہیں آنگو اور طرح تو اس نے گمراہ کرنے کوشش کروں گا بارہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب میں کیوں کہ جڑا میرا نیک بندہ آویں گا وہ تیرا بے کاموں میں نہیں آویں گا وہ گمراہ نہیں ہوسیں ٹھیک ہے نہیں اس کا نو یہا ہے کہ اسے دن تو مارا پچھا ہے ایک شیطان جڑوا وہ لگ جو جڑوا ہمنا گمراہ کرنے کوشش کروں گا جڑی بھی تکلیف اس نے ممکن ہے کوشش کروں گا وہ کوشش اپنی طرفوں کروں گا اس طرح ایک دن جڑی ہے وہ انہم ہے دوسرے انسان ہم ہمیں بہت سارا لوگ ایسا ہو ہیں کہ جڑا چاہے نظر کے ذریعے نا چاہے جڑوا وہ آر طریقہ جڑے کوشش کرنے کی جڑے وہ تکلیف بچانے کوشش کر رہا ہو تیسری چیز ہے آگ انسان کی دشمن ہے آگ بجلی ہے گیس ہے یا آج کل کا دور میں جڑی جدید چیز ہیں یہ بھی انسان کی دشمن ہے انہ دو ہی بچند وستہ آمنا جڑوا وہ عمل کرنا چاہی اسے تریکہ نا جنوارا بہت ساری چیز ہیں بچھوں ہیں اور بھی بیشمار چیز ہیں کہ جڑی ہمارے آمنا تکلیف دینے ہو چاہے اور آمنا اپنی تکلیف تو انہا اپنے بچاؤں ہو ستا ہے انہاں ہی جڑی تکلیف آمنا دیں گا اس تو بچند وستہ آمنا بہت ساری چیز جڑی ہیں وہ کرنے پہ ہیں اور تا ہی جاہا ہے جڑا ہماری افاظت جڑی ہے وہ ممکن ہو سکے ایک دیا آدمی سوچا کہ جا کار کو دروازوں میں بند کر لی ہو تو وہ محفوظ ہو گئے اندر نہیں آسکے لیکن کار کے اندر بھی بہت ساری چیز ایسی ہیں کہ جڑی اس نہ تکلیف دے سکے اس کرنے جسے ہم کار کو دروازوں بند کر گئے اپنا اپنا محفوظ تصور کر رہا اور اپنا اپنے یہ سچا کہ وہ افاظت میں آگئے ہو اس سے طریقہ نہ کرنے ہم نے کہ آہ اپنی باہر اندر جیت بھی آپ چاہتا کہ مہاری افاظت جڑی ہے وہ ممکن ہو سکے اس صلی اللہ مصابت پہلی چیز جڑی ہے وہ ہماری محافظت کر سکے کہ جس نہ ہماری افاظت ہو سکے وہ ہیں اذکار اذکار کے ہیں اللہ تعالیٰ کو ذکر ایک دعا عام طور پر اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنو ہے آہ کسے بھی موقع آہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفراللہ لا الہ الا اللہ الا حول اللہ بعض ساتھی ایسا سمجھیں کہ مثال ہے تو رامنے اللہ اکبر کیوں معمولی چیز ہے علاہنکہ جو اللہ اکبر کہنو اتنی بڑی اللہ تو اللہ ہی جڑی ہے وہاں تکبیر ہے اتنو بڑو مقام ہے اس کو کہ عام اور عام آدمی اس نہ نہیں سمجھیں اسے طریقہ نہ کوئی سبحان اللہ کیا شروع کسے نہیں عام طور سوچے سبحان اللہ کیا ہے اس نے کوئی بڑے خوش ہو جائے یہ عرب لوکوں کڑا تو پوچھو کہ جڑا لوگ عربی جانے کہ سبحان اللہ کتنی بڑی اہمیت ہے الحمدللہ کتنی بڑی اہمیت ہے اللہ اکبر ہی کتنی بڑی اہمیت ہے حسبی اللہ نعم الوکیل کی کتنی بڑی اہمیت ہے ایک چھوٹو جو ذکر ہے مثال ہے تو رہو تمنا یا کہہ شروع ہوں کہ حسبی اللہ نعم الوکیل کہ صرف یہ دعا ہے بعض روایتوں میں آوا ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ گیا اندر سٹے ہو اور انہوں نے صرف یہ دعا پڑے کہ حسبی اللہ نعم الوکیل کہ اللہ تعالی میرا اس سے کافی ہے اور بہترین کار ساز ہے دل نہ پڑے کہ اللہ تعالی نے وہاں آگ جڑی ہے وہاں تھنڈی کار چھڑی اسلام تھی نہ زیادہ تھا تھنڈی تھی ناز گرم بلکل آسان اس لئے کہ آدمی آچھا موسم میں بیٹھا ہو گیا اس لئے آدم اس لئے فرمایا روایت ہم آوا ہے کہ جس لئے آہ فیراؤن وہ بہت بڑوں لشکر جڑو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پچھا لاغیو باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھوڑی تھی جلد بازی تھی جلد بازی کارنالی قوم تھی کہاں رہی موسیٰ علیہ السلام پیچھے اتنوں بڑوں لشکر آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہ تم سبر نہیں کر سکتا تھوڑو جو تھا آدمی سبر کر لیا کہ جڑو اید تھوڑی مباج کا تم لگنا ہے اللہ تعالی تھاری حفاظت کر رہا ہو پھر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دی تو کہ تم جڑو اپنی لاتھی سمندر کے اپر مابلو جڑو آبو کھونڈی مارو اپنی آسو مارو اور آسو مارو دے پھر جڑا ہے کہ بارہ رستہ بانیا اور باز پھر بارہ رستہ بانیا پھر وہ آیا پھر جلدہ عرار آ گیا اور پھر جڑا ہے دیکھو کہ فیروان ان داخل ان کی کوشش کرالے ہوئا اور اتھو یہ روایت ہم آگا کہ جس نے عرار پوجییا عرار دریان اکراس کر گیا بھی عرار پوجییا رسطہ اس سے رہا اور موسیٰ علیہ السلام ہی قوم دیکھ لی اوٹھ پھر یہ ایک کوشش کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نالا باز جی وہ بھی جلے آمے لے آئے تھا وہنی ہی تو بھی آمنا ماریں گا موسیٰ علیہ السلام نے اوٹھ بھی کیونکہ سبر کرو تھوڑا جو ٹیم رکھا کرو اللہ کے علاہ وری پر اسو رکھا کرو پھر اللہ تعالی نے دوبارہ حکم دی تو کہ تم اپنی دوبارہ جڑوہ دوبارہ کھنڈی ماری اور ویرستہ باندھ ہو گیا اور فیران آکھاں گا دیکھتا ہوں نے جڑوہ وہ کیوں ہے جب فیران غارک ہوتا دیکھئے اور اللہ تعالی نے قرآن میں کیوں بھی کہ ہم اس کا بدن نا علیو من نجی کبھی بدن نکا لتکونا لتکونا آیتا لمن خلفک کہ اس کا جسم نام نجات دے شڑنگا تاں کہ آن آڑی نصر سے ایک نشانی بند جائے اور آج بھی اللہ تعالی نشانی باقی رکھی کہنا مقصد یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتجا ہی دعا پڑی تھی بات روایت میں ہوا ہے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل اللہ تعالی میرا اس سے کافی دیکھو کہ کتنوں بڑو دشمن میں ختم ہو گئے اور رستاوی بانیاں اور اللہ تعالی نے ساری نعمت اس سے طریقہ بات روایت میں ہوا ہے کہ جس رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوست ہے کفار نے مدینہ مدینہ تیبہ میں ایک بہت بڑو لشکر تھی تیار کی اور کہیں اللہ کہ عام جڑو ہے تہاروں مقابلوں کا نگا دے مسلمانہ نہیں مسلمانہ میں شیمپ جارہ سیدہ سادہ رہے ہیں کہیں اللہ حسب ان اللہ و نعم الوکیل اللہ تعالی مارا اس سے کافی ہے ہم نا کوئی نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے پھر شکاست دیتی انہا اور وہ جڑائیں اور آرگا پھر جڑائیں پھر نسکا گیا اس گلو یہ آیا کہ کلموں کتنوں چھوٹے جو ہے ایک معمولی جو اور باہت اگر جڑا کوئی انہیں چیزیں گا علاج کرنا رہا جاتے موشیاتین گا اور پھر دست ہیں کہ اگر کوئی آدمی حسب ان اللہ نعم الوکیلی پڑھا ہو اچھے زور نواز نہ پڑھا ہو کسی آدمی نال چمڑی ہوا ہے اشتان تو وہ اب رو رو گا مر جاؤ حتیٰ کہ کہ وہ سرم یا قابل آجائے ایسی حالت اسی ہو جائے لیکن اس سے کروں قرآن ہے کہ اگر یہ قرآن پڑناور نازل کی ہوتا ہے بے بھی اللہ اس خوف نہ اور رضا رضا ہو جائے لیکن انسان بس یہ ہے کہ انسان اس چیزیں نصاروں کو برداشت کر لے اس ورس کو اندر اثر انداز نہیں ہو وہ کیا رہت ہو کہ سب تو پہلی چیز جیڑی انسان کی بچاؤ اس سے سب تو پہلی چیز جیڑی مواثر ہے وہ ہے اذکار اور اذکار میں میں تمہیں دیسے ہو کہ ایک تاہ ویسے اذکار ہے سبحاناللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفراللہ یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے یہ دوسری چیز ہے کچھ اذکار خاص ہیں کچھ اذکار خاص ہیں مثال کا طور پر سویرہ کے ٹیم تم نے یہ پڑھنا ہے نمازان تو بہت تم نے یہ پڑھنا ہے اور شام کے ٹیم تم نے یہ پڑھنا ہے اسی طریقہ نے جڑوا سون تو پہلا تم نے یہ پڑھنا ہے کار میں داخل ہونتا ہے ٹیم تم نے یہ پڑھنا ہے مسجد میں داخل ہونتا ہے مسجد بار لگن تم نے یہ پڑھنا ہے اور یہ جڑائیں یہ اذکار بھی بہت اہمیت کا حامل ہے اور ان اذکارہ نامی پڑھنو چاہیے اور وہ اذکار کے انشاءاللہ مزید اس کی اگہ انشاءاللہ ہوں تم نے جڑی واضحات کروں اسی طریقہ نا والدعوات المشروع جڑی وہ دعا جڑی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعا دسی ہیں کہ جڑی ہم نا چیز تو بچن ہستا ہے کافی ہیں بیماریاں تو بچن ہستا ہے آگ تو بچن ہستا ہے ایک جتوی عدیس میں آیا جسے ربانا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخلت حسنا وقینا عذاب النار اللہ تعالیٰ کہا ہم نے جہنم آگ تو بنا یہ نار جتوی لفظ آگا ہے عام مخصرین نہیں کیونکہ نار صرف جہنم آگ تو مارے حفاظت نہیں ہوتی بلکہ جتنے ہی آگ گئیں دنیا ہی بجلی آگ گیا ہے اسے طریقہ نا گیس گیا گیا ہے یا اور میٹر ہی آگا ہے یا جو بھی آگیں ساری آگاں تو اللہ تعالیٰ مارے حفاظت فرما گیا ہے جو عذاب النار کو جس میں لفظ ہے ساری آگ تو مارے حفاظت ہو جائے اور اگر آمین اللہ ہمینی اصالو کل جنہ جنت کو سوال کرانے جنت کی ساری نعمت دنیا کی جنت یا صاحب ناڑے وہی ملیں گا جنے باغات نعمت مطلب اور آخرات کی جڑی اصلی جنت ہے اس کا بارہ میں کوئی سوچ نہیں سکتو نا دا دماغ دماغ مارا نہیں سوچو نا ماری اکھا نہیں ہوئے دہی اور نا جڑو ہمارا دماغ پر اس کا بارہ میں تصور بھی نہیں آ سکتو کہ وہ کتنی بڑی جنت اور اس کی نعمت کتنی بڑی بھیانگی اور اللہ تعالیٰ کوڑا تو دعا کرا کرو سویرہ شام اللہ ہمینہ نسلو کل جنہ اللہ تعالیٰ امنا جنت عطا فرما اور اللہ تعالیٰ کی جڑو ہے وہ جہنم تو پناہ مانگنی چاہیے بعض لوگ ہیں کہ عقیدہ کی بہت بڑی خرابی ہے کوئی لوگاں گا نزدیک اور ہوں دنہ کیونکہ زیادہ پڑے ہیں میں امسان نراز نہیں ہونو بھائی ہے کہ بہت سارا لوگ یہ کہیں کہ ہم آمارو اللہ تعالیٰ نہ اتنوں زیادہ قربت کو تعلق ہے اور ہم اتنا زیادہ اللہ کا نزدیکی اصل کرنے کوشش کریں کہ ہم نہ نہ اللہ تعالیٰ کی جنت کی طلب اور نہ امنا جنم کو ڈر بس ہم کے اللہی محبت کے اندر فناہ فی اللہ فناہ فی اللہ بس ہم اللہی محبت میں اور ہم بس جڑو اللہ نہ یاد کریں باقی امنا نا جنت کی لوڑ تھا نا امنا جنمی فکر یہ ایک بہت غلط تصور ہے جہاں کہ سارا انبیاء علیہ السلام جتنا اس تو پہلا تھا ایمان نہ بین الخوف والرجع عربی میں کہیں کہ ایمان نہ خوف اور بین الخوف والرجع کہ ڈر اور امید کا نا ایمان ہے سمجھ میں آئی نہیں کہ آدمی اللہ کو ڈر بھی رکھا تو امید بھی رکھا دو چیز رکھا اور اس سے کہلو سارا انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام تو لے آئی تک جتنا انبیاء ہے وہ اللہ تو ڈرتا بھی رہا اور جنت کو سوال بھی کرتا رہا کہ اللہم انہا نسلوک الجنہ وما قربائلہ من قول انہو عمل کہ اللہ امنا جنت جنت نصیب فرما اللہ تعالیٰ امنا جنت میں داخل کرئے اور اس سے طریقہ تو سارا انبیاء جہنم تو بنا مانگتا ہے خود مہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ دعا سکھائی ہے جنت میں جان اسے جنت کو سوال کرنے سے اور جہنم تو بچنے سے اتنی زیادہ دعا سکھائی ہے کہ تم قرآن حدیث میں پڑھیں گا تھا بیشمار حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کریں تھا یہ ساری چیز اس چیز پر دلالت کریں کہ جنت کو سوال آدمی نہ کرنے چاہیے جہنم تو بچنے سے آدمی نہ کوشش کرنے چاہیے اور اللہ بڑا تو دعاوی کرنے چاہیے کہ اللہ امنا جہنم تو بنائیو ایک لوکنوں جڑو ایک خالی ہیڑو ہے ایک کھوکلو عقیدو جس نے تم کہہ لیکن بغیر کسی علم تو بے کہیں کہ امنا جنت کی ضرورت ہے نام جہنم تو ڈرام اللہ ہی محبت مغفنا فیلنا یو عقیدو بالکل غلط ہے اللہ تو ڈرنو ہی ہے اللہ تو امید بھی رکھنی ہے جنت تو سوال بھی کرنو ہی ہے جہنم تو ہم نے رکھنو ہی ہے یہ غالت ہم نے ضروری ذہن گا اندر رکھنی ہے اور ہوں یار کہا رہے تو کہ دوسری چیز جڑی ہینا ساری چیزیں تو بچن و سہوا دعا ایک دوئے عام دعا ایک جڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا منقول ہے تیسری چیزہ جڑوہ اللہ تعالی کی پناہ منگنی ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتا ہے عوض باللہ من الشیطان رجیم عوض باللہ من الشیطان رجیم یہ عوض باللہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی کہ آدمی یا کہہ کہ اللہ تعالی ہوں تیری حفاظت میں آگی ہو اگر دنیا میں کوئی بادشاہ یا کوئی باہر پولیس لاغا یا کوئی حفاظت لاغا اندر تار لاغا آدمی نے اندر رکھا ہے وہ سوچے رہا ہوں حفاظت میں انشاءاللہ اتقاق نہیں ہوتا تو اسے دروں آہوض باللہ پاننا آدمی اللہ تعالی کی حفاظت میں آج ہے اور اسنا کئی چیز جڑی ہے نقصان نہیں بچا سکتی کدھے بھی آدمی نے وسوسہ میں بہت سارا لوگ وسوسہ گاں بتالی کا اکثر ہو بیچ دار وسوسی ہے بہت بڑے وسوسو آنو کسنا گوجری میں اسنا کہیں گا یعنی شاک آنو یا اور کوئی لفظ ہوئے دو منہ دسیو کہ یہ وسوسو اتنی بڑی بیماری ہے اتنی بڑی بیماری ہے حتیٰ کہ کار گاں اجڑ جائیں میاں بیوی کا درمیان وسوسو شاک ہو گئی ہو پتہ بھی کس رکے کرتی بھائی سعودی ماں مارت ہے پتہ نہیں کسے نہیں حتیٰ کہ بعض لوگ انسان ہیں اندر شیطانی وسوس رکھنڈاڑا گئے ہیں انسان لیکن کم کریں شیطانی جیسا کم کریں مثال ہے طور اے میں کوئی سعودی ماں ہے کوئی دا مرخمائے کو مزدوری کرائے بس ہے میں تیری کاراڑی آئی فلانی جگہ چلے اور اس کا دل میں یا گال تھوڑی جی دوسنے باشڑی انتیس دوسروں جڑوں 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 ہے وہ کیا ہو تو سوچ رہے پتہ نہیں آئی کیے بنی ہوئی اس نے آئی جس رہا شام بڑا فون کر رہا کھڑکا شڑے جی تو میرا کارولین نالی گال کریے ٹھیک کیوں شک کی بناہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اسے قرآن کریم میں فرمایا کہ شک تو بچو گمان تو بچو بعد گمان جڑا یہ گناہ ہے اے میں کسے بارا شاک کار لینو پتہوں نے اس نے میری چیز چوری کی وائی اور پتہوں نے اس نے میرا بارا مشکایت کی وائی اور یہ شاک اتنی بڑی بیماری ہے حتیٰ کہ کار اجڑ جائیں حتیٰ کہ حکومت اجڑ جائیں حتیٰ کہ ماں بیٹا تو کنی ہو جائے ٹھیک ہے نہیں بینٹ پائی آپس میں جدا ہو جائے شکوک اور شبہات جیڑا ہے نا یہ بہت وسیع بڑی بیماری ہے اس نے اپنا ذہن قدے میں آنے لے کوئی بھی شاک شبو کی دعا ہے کوئی تم نفس واسو آوے اللہ کا بارا ماں کارالاں بارا ماں کسے بارا آوذ باللہ میں شیطان حجیب حتیٰ کہ اگر ممکن ہے آدمی کے قرآن کھبی تر ایرا کار شڑھے تریا دفا ٹھیک ہے فوراں اس چیز نے سوچنو ہی شروع کرتا ہے اور بعض لوگ اسے کلوں تمہیں دے ہو کہ وضو کرتا رہے گا دو دو دفاہ وضو کریں گا ترے دفاہ وضو کریں گا سعودی آلی میں ایک دفاہ وضو کیوں پھر میں شاک ہوگی دوسری دفاہ کیوں انہیں کیا انتمجنون تو پاغل ہے کہ ایک دیتے ہیں وضو کر لیا تو پھر دوسری دفاہ کارنی ضرورت کیا تھی ٹھیک ہے نہیں بہتا کہ پانی میں دیس ہے جنہیں جب آدمی ظاہر بات ہے تھوڑوں مجھ اگر وضو تو اتنا زیادہ وقف ہو نہیں ہو سا پانی نظرہ پھر بھی وہ کہا جی پتہوں نے میرا وضو نہیں ہو یا ہوں دوبارہ وضو کر لیں فرمایا یوں آدمی پاگڑ ہے اس کلوں کے جب کار چڑھو تے ہیں وضو ہونٹے نے شاکمہ جاننی ضرورت کی ہے شاکمہ اسے کلوں حتیٰ کہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ مومن شکوک اور شباعت کو شکار نہ ہویا نماز شروع کی فرمایا کہ اگر نماز کے اندر کسی نے ایسا لگا کہ میرا وضو ٹوٹی ہے حتیٰ فرمایا کہ اس وقت تک وہ مسجد تو نہ لینا ہے حتیٰ کہ اس نے بدبو آجا یا کہ وہ جگہ آواز آجا ہے کیونکہ شاک جڑھو ہے کیونکہ شیطان شاک میں ایک شاک آئے ہو دوسرے خود بخود نہ آڑا جاؤ تیسرے خود بخود نہ آڑا جاؤ تو کوئی بھی شاک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوئی تو حکومت جڑی خلافت راشدہ حضرت عثمان کیوں ختم ہوئی شکوک اور شباعت مسلمان شکوک اور شباعت کا جڑا ہو گیا حضرت عزی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ درمیان جڑا چھوٹا موٹا اختلاف ہویا انہوں نے بیان نہیں کرنے چاہے صحابہ بارا ہم نہ کوئی ضرورت نہیں کے گالبات کرنے انہوں نے آپسی جڑی معمولی کے گال تھی کیونکہ مقصد شکوک اور شباعت تھی شیطان میں اٹھ سٹا تھا شکوک اور شباعت اور کوئی لوگ بھی آسا تھا کہ جرہ تھا کہ روایتہ مواجرہ کے بارا اس مسئلان چھوڑو بار میں ایک کہاں مقصد یہ ہو کہ شاک جڑا ہے شاک کو اس سے کلو اس قرآن کریم میں جڑے آخری صورت نازل ہوئی قلعوذ ربی ناس ملک ناس الہی ناس من شر الوسوا سلخن ناس بے شیطان کے جڑا انسان کا ذہن میں وسوسو سٹیں شاک بہت بڑی بیماری ہے اس تم بچنے کوشی کرنی چاہیے اور جیت بھی وسوسو آویت آوز بلہ آدمی پڑھ لے یہ میں تریا چیز تھا رہا سامنہ بنیادی طور پر آرد کی کہ اذکار جڑا ہے وہ ضروری پڑھنا ہے تم نے اسے طریقہ دعا کرنی ہے اور آم دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابتیں وہ بھی پڑھنی ہے اور اسے طریقہ آوز بلہ شیطان رجیم میں یا پڑھنے ہو اذکار کے اندر کے ایک چیزیں کل بھی میں تم نے ایک کتاب دسیدی جڑا لوگ سعودی مہ جڑا ساتھی رہے ہیں اور انہوں میں دسید ہوگی آرام مکہ مدینہ میں ایک عام کتاب لگتی رہا ہے یا جڑیہ آلو شروع الاخیر اسنا کے آخری تریا پا رہا ہی تصویر اس میں تفسیر اس میں بہت سارا مسائل موجود ہیں جڑا مکہ مکرمہ مدینہ مناورہ میں جڑا ساتھی ہیں انہوں نے آرام اس کے اندر جڑائیں یہ ایک اردو ماہ اور تقریباً ڈیٹھ سو تو زیادہ زبانہ کا اندر یہاں جڑی ہے وہاں ترجمہ ہوئے ہو اس کتاب ہو اس کے اندر کے سارا اذکار لکھا ہوا ہے مثال ہے تو رو سویرہ ہے ٹیم کیڑا اذکار پڑھنا ہے اور اسے تریقہ نے شام کا ٹیم کیڑا اذکار پڑھنا ہے بہر حال ہوں دو چیزیں وضاعت کر گیا پھر اس تو بات جڑو ہے پھر اگیا انشاءاللہ انہاں اذکار کی طرف آنگا اذکار میں ایک چیز ہے فرمائیو کہ آیت القرصی ہے آیت القرصی کی بہت بڑی فضیلت ہے اور تم نے بتو ہے کہ حضرت فطر کا جڑو ہے گلہ اوپر حضرت ابوریارہ رضی اللہ عنہ نوی ڈیوٹی لائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ لمحوں کے سوائے وہ شیطان آیا اور لجان لو بارال آخر میں اس نے ایک شیطان یہ گل کے تھی کہ تم انہا نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لے جائیے لیکن ہوں تھی نا ایک ایسی چیز سنگو کہ اگر تو وہاں پڑھ لیا ہو تو تینا حفاظت کان کی ضرورتنی پیسے اپنے گھلائی اپنی گھڑی گی اپنا موٹر سائیکل کے بار یا اپنے کوٹھاور کو ایک مک سٹی لیا یا کان کیا کسی چیز کی حفاظت کی ضرورتنی پیسے تھی نا اگر تو یہاں پڑھ لیا اور واقعی تھی اس نے کہا کہ یہاں وایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی پڑھ لے اور نجیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا ہے حضرت ابو رہا نے کہا رہا واقعی دستے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کذوبن آہ وہ چوٹو ہے لیکن گال وہ سچی کر رہ گیا گیا کہ فرمایا کہ ذہا کہ شیطان وہ شیطان تو اور وہ آہ چوٹو ہے شیطان ظاہر بات چوٹتا اکثر انہوں کم میں بولنے چوٹنا فرے سواب سمجھ گیا لیکن گال وہ سچی کر رہ گیا اس کے روح آیت الکرسی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آر وہ آدمی آہ جڑو آیت الکرسی نہ کہ کرا ہو پڑھ لے ہو آر نماز بعد اور اس کا اور جنت کے درمیان کئی چیز آئے نہیں بس موت مرے ہو دا وہ انشاءاللہ جنت میں داخل آہ ویاغو اور اسے کروں آیت الکرسی آدمی نہ قد پڑھنی چاہیے اسے رہا بہت ساری فضیلتیں اس کا مطالق میرا یوٹیوب پر ایک چھوٹے جو کلیپ موجود موجود ہے لیکن مختصار میں اوزاد کروں کہ آیت الکرسی مثال ہے تو رسوبہ آدمی نیند توٹھویا عوصلہ پڑھا اسے طریقہ نہ ہر فرد نماز تو بعد آیت الکرسی آدمی پڑھا اسے طریقہ نہ سویرہ جڑوہ فجر کی نماز تو بعد پڑھا ہے اثر کی نماز تو بعد اور یہ جکنا اذکار ہوں دسولے ہوں اذکار کو ٹائم ہے کہ یہ اذکار قط پڑھنا ہے سویرہ کا جڑا ذکر اذکار ہے انہوں ٹائم ہے فجر کی نماز تو بعد دیلی گھن تک لیکن اگر آدمی کی دہ نہیں پڑھ سکیو تو سورلی گھن تو بعد بھی پڑھ سکا شام کا جڑا اذکار ہے انہوں ٹائم یوں ہے کہ اثر کی نماز تو بعد دے گا مگر ہی آزان تو پہلا پہلا انہوں نے پڑھنو چاہیے ٹھیک ہے اور اگر کوئی آدمی نہیں پڑھ سکے وہ مگر ہی تو بعد بھی انشاءاللہ انہوں نے پڑھ سکا ہے لیکن ہوں یہ آرز کر رہے تھو کہ یہ آیت الکرسی جڑی ہے اس اذکار مصبت پہلی چیز ہے کہ اذکار آدمی آر نماز فرد نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھا اسے طریقہ نا جڑھو ہے سویرہ نماز تو بعد جڑھو ہے پھر شام شام کا ٹیم اس نے پڑھا اسے طریقہ نا سون تو پہلا میں پڑھنی ہے سون تو پہلا میں جڑھو آیت الکرسی پڑھ گا آدمی سوا اور اگر اور بھی اس کی جو آتا ہے ایک دا آیت الکرسی ہوگی اور اسے طریقہ فرمایو کہ آر نماز تو بعد جڑھا اذکار ہیں ہر نماز تو بعد اذکار ہیں اچھا انہوں نے مارا مسلمان یہ آئے کہ آج بھی ایک ساتھی سوال کرا تو اکثر اور بیشتار مارا ہم یا لڑا جی نماز تو بعد جڑھی ہے واہ دعا ہم امام دعا کر رہا پہلا دے چلو لمی لمی دعا ہوئے تھے امام کیا کر رہا تو اس نے کوئی اختلافی مسئلہی صورت میں تامنا لی ہو ایک بیسے ہوئے کہ علمی طور پر اضافہ بستہ گالکار شنو اور اس نے انداز کو کوئی اختلاف نہیں کر رہا پہلا یہاں بھی کہ امام لمی لمی دعا کر رہا تو حالانکہ وہ بھی غالت ہو لیکن پیچھا سارا آمین آج ان لوگ کا نہیں ہے سوچو کچھ کہیں جی نواز دعا کرنی نہیں بلکل کچھ کہیں نہیں ہے لیکن انہوں نے سوچے رہا انہوں لمی دعا کرنے وہ ہے آج چاہے اب بھنا آتینا فی الدنیا بس پھر آستہ ہو جائے پھر کہ پڑتا ہے پھر پچھا آمین کے بس رسل اللہ اللہ عنہ بس یا نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ اڑی چیز ثابت ہے وہ یا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو بات اذکار پڑے تھے جی ڑا لوگ سعودی ماہ یا خلیج میں تم نے دیکھے وہاں کہ مسجد اگر ایک بورڈ لگو ہے جس میں سارا اذکار لکھا ہے نماز تو بات کا اذکار تو وہ اذکار حدیثیں تو جتنے میں یہ نماز تو بات کا جیڑی چیز ثابت ہے اجتماعی دعا نیس لکھی بھی ثابت او دیا لکھی ہوئی کہ اذکار پڑھنا ہے وہ دیکھ لیو تھا مدیس تو کسی نصبوت چاہیے وہ وہ پیچھڑوں بغیر کسی اختلاف تو بغیر کسی لڑائی ویسے کارکول تو اور یہ حدیثہ میں موجود ہے اس کی کوئی بھی مخالفت انشاءاللہ وہ کہا ہے کہ آر نماز تو بات جیسے لئے امام اسلام پھیرا سلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم رحمت اللہ اس بات آم آب بعض روایت آم آب ہے کہ ایک دفعہ جڑ ہو ہے تم پہلا کہو اللہ اکبر ٹھیک ہے باظ روایت آم اللہ اکبر کو تذکرنے ہوئی ہے لیکن یہ تذکرن موجود ہے کہ تریہ دفعہ تم کو استغفراللہ 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 آر نماز تو بات ٹھیک ہے یا ایک پہلے اس بات کہہ کرو یا دعا پڑھو اللہ امانتا السلام ومنکا السلام وطبارکتا ربانا یازالجلال والکرام ربیعینی اللہ ذکرکا وشکرکا حسن عبادتک اللہم لا معنی ما عطایت ولا معتی علی ما منعت ولا ینفعو دل جد من کل جد پڑھو اور پھر اسے بعد اگر کل ہو اللہ قولہ رب الفلاہ قولہ رب ناس پڑھو پھر آتم پک کرو تیتی دفعہ دمکے کرو سبحان اللہ پڑھو تیتی دفعہ اللہ پڑھو تیتی دفعہ اللہ اکبر پڑھو پھر اسے بعد اپنے طور پر دعا کرنا چاہیے کرو اسے بعد کھڑا ہوگا تم سنت پڑھو انہیں بہت بڑی وزیرہ تھا کوئی بھی آدمی جدوینہ اس گھاری پہ بندی کراؤ گرنٹی کے نار اسنا کدھے بھی کوئی جادوں کدھے بھی کوئی شیطان کدھے بھی کوئی نظر انشاءاللہ اثر نہیں کر لئی بلکہ آپ نے بچانا سکھانو چاہیے بچیاں نظر کھانو چاہیے کار آڑا خود پڑھنو چاہیے آر آدمی نے ان چیزوں اعتمام کرنو چاہیے اور یہ بعض لوگ کہیں کہ نماز تو باب صاحب تیتی مرتبہ سبحان اللہ ہوئی ہو تیتی مرتبہ الحمدلہ ہوئی ہو اور کوئی کہیں جی چوتی مرتبہ جڑوہ ہو اللہ ہو اکبر چوتی مرتبہ ہے اللہ ہو اکبر لیکن وہ کا سون تو پہلا سون تو پہلا میں تم نے یہ اذکار پڑھنا اور بھی اذکار ہے ہوں پیجوں گا کسی نے یہ سارا اذکار چاہیے وات ساب نمبر تو ہم لے لیے ہوں پیج شڑوں تو ہم نے سویرہ شام کا جا جڑا بھی اذکار ہے یہ سارا پیج شڑوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے ہوں جو اعتمام کر رہے تو کہ اگر سبحان اللہ تیتی دفعہ الحمدلہ تیتی دفعہ اللہ ہو اکبر چوتی دفعہ یہ کہنے ہو چوتی دفعہ لیکن کات جلہ سون تو پہلا لیکن آر نماز تو بات ہوں نے تیتی مرتبہ سبان اللہ تیتی مرتبہ الحمدلہ تیتی مرتبہ اللہ ہو اکبر اور آخر میں چوتھو کرنوہ پڑھنوہ لا الہ الا اللہ ہو وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شہین قدیر یہ ہوں نے پڑھنوہ اور یہ ہو گیا نماز تو بات کا اذکار اس سے طریقہ نہ جڑھو ہے تمنی کے کرنوہ کے کل ہوا اللہ ہو احد پڑھنوہ کل ہوا اللہ ہو احد سورہ اخلاص کی بہت بڑی اہمیت ہے بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کا بارہ ماہ سمجھو کہ اگر گھنٹا ہوئی درس دیتو یا صرف سورہ اخلاص کا بارہ ماہ یا آیت الکرسی کا بارہ ماہ یا قلع اعود ربی الفلق کا بارہ ماہ قلع اعود ربی ناس کا بارہ ماہ وہ بھی کارٹے ٹھیک ہے نہیں لیکن وہ صرف اشارتاً وہ چیز سارا سامنے جڑی ہیں بھی بیان کرنو جاؤں کہ اس سے رہم ہے تم نے پہلے داشت کے آیت الکرسی پڑھنی ہے ہر نماز تباد پھر اذکار پڑھنا ہے تم نے اسے طریقہ کل ہوا اللہ احد پڑھنو ہے قلع اعود ربی الفلق پڑھنو ہے قلع اعود ربی ناس پڑھنی ہے ہر نماز تباد ٹھیک ہے اور اسے طریقہ وَبَعْدَ صَلَاطِ الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ صَلَا سَ مَرْرَاتِن اسے طریقہ نماز تباد یہ ترہ دفعہ پڑھنا ہے یہ ترہ آخری کل اور اسے طریقہ نماز تباد شام تباد پڑھنو ہے اور سون تباد پڑھنو ہے یعنی ترہ جگہ ہوگئی کہ اگر تم نے اپنی حفاظت چاہیے تو یہ ترہ آیت الکرسی اور یہ ترہ کل تم نے پڑھنا ہے قلع اعود صلات الفجر فجر کی نماز تباد ٹھیک ہے بعد کل صلات المکتوبہ اور فرض نماز تباد ٹھیک ہے یعنی قابل صلات المغرب مغربی نماز تباد ٹھیک ہے وقابل نوم اور سون تباد پڑھنا اس چیزنا تم جین میں رکھیو انشاءاللہ اور اگر تم سن لیو تم نے یہ چیز ضرورت ہوئی تو واٹسا پر تمنا پیچ شروع انشاءاللہ پریشان نہیں ہوں اسے طریقہ نا فرمائیو قیرات ال آیتائین الاخیرتائین من سورة البقارت کل لیلت اگر تم نے اپنی حفاظت چاہیے تمنا دار دن کے کرو کہ تم صغیرہ بھی اسے طریقہ نا شام کا ٹیم میں سون تو پہلا میں کیے کرو تم کہ آسورہ بقرہ کے آخری آیتیں بھی تم پڑھ لیو آخری آیت کرنی ہے آمن الرسول بما انسلہ الیہی میں ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی لا نفرق بین احد من رسولی الى آخر جنہی ہے سارے یہ تم نے کہہ کرنی ہے کہ یہ دو آیت آسورہ بقرہ آخری آیت دو تم نے پڑھنی ہے اور انہیں بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جڑی سمجھو کہ تم خود جہاں جہاں تفسیر قرآن یہ کہے بھی تفسیر تم پڑھو اور تم نے ان آیتیں یہ فضیلت تم نے انشاءاللہ مل جائے اور یہ افاظت وستہ بھی بہت بڑی ضرورت ہیں یہ جڑی دو آیتیں انسان کی افاظت وستہ بہت بڑی جڑی ہیں اللہ تعالی نے اس کے اندر آرکھے اور حتیٰ کہ بعض لوگ سون تو پہلا اذکار کی جڑی ہے وہاں فضیلت نہیں سمجھتا سون تو پہلا اذکار نہیں کرتا اس کی بھی کمی ہے اس کی وجہ کے انسانوں کا دشمن انسان بھی میں انسانوں کا دشمن شیاطین بھی میں بے کہے کریں کہ انسان جس طرح رات بعض دفعہ لوگ تم شاید میری گال نہ اتفاق بھی کریں گا کہ انسان رات سو جا اور سوڑنگا ٹیم کے کریں ایک دفعہ ساویس سٹیں شکوک اور شباعت پیدا کریں دوسرا کئی دفعہ شیطان انسان نہ جادو کریں مثال طور اگر کہا کڑی اللہ تعالی حفاظت سے مارا مردہ جو نوجوانہ گی یا مردہ ہی اور اسے طرح نوجوان عورتہ ہی فاطمہ کہ بعض دفعہ شیطان شیطان کیے کریں کہ انسان نہ جادو کریں مثال طور کو اچھو نوجوان جی رہا آم آپس میں ایک دوسرا نہ دوستی کریں اس طرح انہوں نے اگر کوئی انسان اچھو لاک جی ہو دا اسنا بھی یہ کریں کہ اسنا یا اس طرح کا عورت ہے دا اسنا کے کریں کہ انہوں نے اچھو لاک جی ہو دا پھر اسنا یہ جادو کریں بھی آپ نے تابع کریں اسنا کہ انسان ست ہو گیا اسنا ستا میں بھی ایک خوال چڑھیں گا اور حتیٰ کے بعد علماء نے کہا کہ اگر تم چپتا بھی نے کھاتا کہ اگر تمنا ایک کا چیز تم نے کھا دیا اور تمنا سواد بھی اس کو آیا اور تھارو پیٹس پیرا اٹھے تھے پیٹ تھارو فل ہوئے با پڑے ہو گا اور اس کا نشان بھی تھارا دندنگ آندر موجود ہیں سمجھوں کے تمنا نید کی آلت کے اندر شیطان نے جادو کی ہوئے سمجھ میں آئی نہیں اس کو خصوصاً آدمی نے سون تو پہلا میں انہاں اذکاراں کو خصوصی طور پر آدمی نے اور یہ جڑی میں دسیای اذکار اسے طریقہ جسورہ بکرا کے دو آخری آیتیں انہاں پڑھ گیا اور انہاں اس طریقہ کو مختصر داشتن ہوں ویسے بھی میں روایتہ میں جڑو ہے وہ دسیو یوٹیوبر پر ویڈیو ہی موجود ہے کہ آدمی جتلا سون کو ارادو کرے اپنا بستر پر جا پہلا کوشش کرنی چاہیے اگر باوضو ہے آدمی تو ٹھیک ہے اگر باوضو نہیں ہے جیتا ہے تو ہم ایک آدمی کے کرا اپنا ہاتھ اس را دو رکھے حالانہ کہ اس روایت میں آہ پہلا ہاتھ جڑو ہے راکھا ہے اس میں پھوکڑو ہوں پہلا پھر اس بات یہ آئیت پڑھنی ہے لیکن بعض علمائیں کیوں نہیں اصل چیز یہ ہے کہ اس میں پڑھ گا پھر پھوکڑو کہ پہلا ہم اس را ہاتھ رکھو ہے اس را اپنا دو ہاتھ اس را کر گا سون تو پہلا اس بات ہم اس کے اندر آیت الکرسی پڑھو سرائے بکرا کے آخری آیت دو پڑھو اس بات قلیائی والکافرون پڑھو کلو اللہ وحد قلعہ رب الفلا قلعہ رب الناس یہ سارا پڑھ گا اس بات ہم کیے کرو تریا دفعہ تم پڑھ گا پھر اپنا جسم مرجید توڑی تھارو آج جہا تم اس نہ کیے کرو اس نہ کہ کرو جہا آپ ناس تریا دفعہ اس تو تم نہیں یوں کر رہو بہرحال کسی نے چاہیے تو یہ ہوں بعد میں بھی پیچھ رہو یہ ساری دلیل پیچھ رہو بہرحال یہ جڑیہ میں تھا رہا گا تیسری چیز جڑیہ واضح کر کے اسے طریقہ نہ کچھ اور اذکار ہیں سویرہ شام کا جڑا ویتمنی پڑھنا ہے اور حدیث سمہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے وہ کیے اذکار ہے فرمایو کہ حدیث میں ہے کہ جس نے یا دعا پڑھ لی واہ دعا کے لی ہے بسم اللہ اللہ اللہی کہ اس اللہ کا نالڈنا شروع کروں کہ جس اللہ کا نالڈنا زمین اور آسمان میں کا چیز نقصان نہیں بچھا سکتی فرمایو کہ اگر کسی نے یا دعا پڑھ لی بسم اللہ اللہ اللہی اللہ یا دعا پڑھ لی سویرہ کا ٹری دفعہ شام کا ٹری دفعہ فرمایو لحم یدر رہو شای کوئی چیز اس میں نقصان نہیں بچھا سکتی اور اگر ہم آپ نے کتنی ساری چیز کریں کتنی کوشش کریں لیکن حفاظت اپنے نہیں کرتا ہم ادو کینٹو ازگار وستہ نہیں کرتا ہم سویرہ شام کے ہماری حفاظت ہو جائے پھر آم جلہ بیمار ہو جائے پھر آم ڈاکٹرہ کوڑا وی جائے پھر آم جناب پیر آم فقیرہ کوڑا وی جائے پھر آر دروازو آم کھڑ گا ہوا لیکن اس تو پہلا جڑو ہے آدمی نا علاج کام تو بہتر ہے پہلا آدمی پریز کر رہا ہے اس کر رہا ہے آدمی کہ یہ دعا پڑھ لائے اور نبی صلی اللہ علیہ سلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے مبارک تو جڑی چیز لینے نہیں ہے وہ قدر سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کی یہ چھوٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دعا کوئی آدمی پڑھ لائے ہو کہ کئے چیز اس نہ زمین اور آسمان ماں نقصان نہیں بجھا سکتے ہیں وہ ساتھی کوئی سوال لکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ سوال جتنا میں ساتھی ہیں ہویا آخر میں اس کا مطالق انشاءاللہ جواب دیاں گا لیکن جڑا ساتھی ویڈیو دہیں بے ضرور شیئر کریو اپنا وارڈ سا فیس بوک گروپ اور ممکن تھاری وجہ تو کوئی آدمی سننا ہو کا ہے کوئی مرد کوئی نوجوان کا عورت اور وہ انشاءاللہ انہیں چیزیں احتمام کر رہا ہوتا ہے اس کو کارو بھی بس جاؤ اور اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کر رہا ہو ٹھیک ہے نہیں اس کرو اس چیز کو ایک دعا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کوئی بھی آدمی اگر جا دعا پڑھ لے ہو کہ بسم اللہ 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 یا در ما عسمی شہعن فی الارض ولا فی السماع وہو السمیو العلیم تو اسنا تریاد فا سفیرہ تریاد فا شام کوئی چیز اسنا نقصان نہیں بجھا سے دوسری دعا فرمایا اعوذ بکلمات اللہ تامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین اللہ امت کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مکمل کالیمات کا ذریعہ ہر اس وسوسہ سٹر نالا اور ہر جڑوہ نظر لان نالا شیطان تو جڑوہ اللہ حفاظت مانو چاہوں یا دعا اگر کسے نہیں پڑھ لی فرمایا کہ اسنا ہی کوئی چیز نقصان نہیں پچا سکتی ٹھیک ہے نہیں اور خصوصاً مثال تو رہوں ہی جگہ میں بیٹھوں ہوا یا تم کسے جگہ کے اندر گیا ہیں یا کسے فرمایا کہ کوئی آدمی کسے جگہ اندر داخل ہو جوا فرمایا کہ کوئی چیز اسنا نقصان نہیں پچا سکتی جب تک وہ اس جگہ تو لگڑ نہ جائے اور بعض روایتہ تم نے چاہے سننے وہ آؤ کے جل آفریقہ جنگڑا میں صحابہ اکرام گیا تھا اور بشیر اور چیتہ کچھ جنہیں تھوڑا مجھ اختلاف ضرور بھی آؤ کہ انہ نے کہے دعا پڑھی تھی اور وہ سارا جنگڑ کا جانوار ناس چیز رکھنے یہ سارے یہ مسلمانہ رسم رواج نہیں ہے شریعت نہیں ہے شریعت نے یہ چیز دا سی ہے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے یہ دعا پڑھ لی اور جت تک وہ اس جگہ میں اندر موجود رہے اس نے کوئی چیز نقصان نہیں پچا سکتی بچہ نہ سویرا ٹیم آدمی پڑھ دم کر چڑھا شام کا ٹیم اور خصوصاً اسی طریقہ نہ بچہ کا تعلق نہ لانا ابی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمان ہے کہ جس ٹیم شام ہو جائے تو شام کا ٹیم بچہ نہ باہر نہ کرو ٹھیک ہے یہ دوسری دعا دا سی تیسری دعا میں دا سی اعود بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق کہ اگر آدمی یہ دعا پڑھ لہو کہ ہوں اللہ تعالیٰ کا مکمل کالیمات کا ذریعہ اللہ ابنا ما ہوں ہر اس چیز کا شارطو جڑی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے من شر ما خلق ہر اس چیز جڑی اللہ نے پیدا کی ہے اس تو دنیا میں شارط چیز کی آگیں کہ جڑی انسان نہ نقصہ دے دیا کیونکہ ساری چیز جڑی دنیا ماں ہیں نقصان دے ناڑی کس نے پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں کہ انہاں ساری چیزیں تو آدمی کیوں ہو گیا انہاں تو بچ گیا اللہ کی پناہ ماں آدمی آگیا کتنی چھوٹی جی دعا ہے اور ادھی لائن میں نے کہ اعود بکلمات اللہ حتامات من شر ما خلق لیکن اگر ہم اس نے یاد کر لیا پڑھ لیا اور یقین ہے ناڑا ہم پڑھ لیا یقین منو انشاءاللہ ہم نہ کوئی نقصان نہیں منو اللہ یہ کہ اللہ یہ طرف کا آزمائی شاید جڑی عبا گل علا گیا اور اس سے طریقہ نہ جڑو ہے کارمہ داخل ہون گی دعا بعض لوگ کیا گیا کہ کارمہ جی کوئی آواز آویں کارمہ ڈار لگیا جی کارمہ داخل ہو گیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کارمہ بسم اللہ پڑھ گیا داخل ہویا ہے تو کارمہ دوسری چیز داخل نہیں ہو سکتی اگر مثال ہے تو آدمی کارگاں داخل ہوئے ہو اس نے کار ہو دروازہ بسم اللہ کارگاں نہیں بند کیوں اور اس کے وجہ تو کیا ہے کہ شیطان کے آج منعید کارمہ رہے ہیں اس سے جگہ مل گئی ہے اس سے طریقہ نہ دیس میں آگا کہ اگر کھانوں شروع کان تو پہلا کسے نہیں بسم اللہ نہیں پڑی دے شیطان کیا اگر کھان میں دعوت میری مل گیا میری دعوت آج چلے لی اگر آدمی کھان تو پہلا بسم اللہ پڑھ لی کارمہ داخل ہو اور تو پہلا بسم اللہ پڑھ لی دروازہ بسم اللہ کارگاں بند کیوں کوئی چیز کارمہ داخل نہیں ہو سکتی اس سے طریقہ نہ اگر برطن ہے تو وہ بسم اللہ کارگاں تم نے ٹاک چھڑے ہو کوئی چیز سامنا نقصان ہے حتیٰ کہ بعض روایت ہم آگے ہیں اگر کئی چیز تھا رہا گوڑا برطن ٹکڑوں سے نہیں ہے جتا ہم کوئی کالا میں کوئی لکڑی ہے تو بسم اللہ پڑھ گا اس کا اوپر راکھ شڑو انشاءاللہ اس نہ کہنے برطن ٹکڑنوں چاہیے کارگاں دروازہ بند کرنا چاہیے چراغ گڑا ہے راچ چمنی ہے کارمہ بجلی ہے کوئی اس طرح ہی چیزیں بے بھی بچاگا سنو چاہیے حدیث کا اندر جڑو ہے انہ چیزہ ہوں ذکر ہے اور اس سے طریقہ نہ جڑو ہے اگر کارتو آدمی لیڑنا ہے کلا کارتو لیڑنا ہے کتا نوکری ور اور اس دعا کی اتنی بڑی فضیلت ہے فرمایو کہ اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھ گا کرو لیڑنا ہے تو شیطان کیا کہ اس کی حفاظت بھی ہو جائے اور وہ بچ بھی جائے اور وہ اللہ اس نے کوئی چیز نقصان نہیں پچھا سکتے اور حتیٰ کہ ایک شیطان دوسرا نے کیا اس آدمی نے کس نقصان پچھا ہو اس نہ اللہ تعالی نے کافی بھی ہوگی اس سے اللہ تعالی اس کی حفاظت بھی ہوگی اس نہ اللہ تعالی نے ہر شہر تو بچھا ہوئی لیو یہاں کتنی مختصر دعا آدمی بسم اللہ توقع دوالاللہ ہی لا حول ولا قوة اللہ باللہ پڑھ گئے یا دعا کرو آدمی لیڑنا ٹھیک ہے نہیں اس سے طریقہ نا فرمایو کہ وَدُعَاُ الْاِسْتَعِقَادِ مِنَ النَّوْم جس لئے آدمی نیند تو اٹھا ہے دن نیند تو اٹھن گئے آدمی دعا پڑھا ہے ٹھیک ہے نہیں اور دعا پڑھ گیا آدمی اٹھا ہے اس سے طریقہ آیت الکرسی پڑھ سکے اور بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جڑو اللہ انہا لے اٹھا ہے اس سے طریقہ نا مَدُخُورُ الْخَلَائِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ اگر آدمی بیعت الخلاب میں داخل ہوئے 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 اور اس سلین ہی وہاں دے آدمی یا دعا پڑھ گیا جڑوہ کیونکہ شیطان وہ مرکز جڑوہ وہ بیعت خلاب ہے ٹھیک ہے نہیں اور اس کا اندر وہ موجود بھی تا مو تو گیا ہے وہ تھارا ناڑ ہو جی گا اس کا نوی تام یا تھارا جسم نہ کھیڑ دیں گا یا تم نہ نظر لائیں گا نظر بھی ان انسانوں کی بھی نظر لگا انہوں کی بھی نظر لگا انسان بھی جادو کریں وہ بھی جادو کریں دو چیز جیز ہے اس کا نوی آیا ہے کہ آدمی جس نے باثروم میں جا باثروم میں بان تو پہلا آدمی کے کرا ہے یہ دعا باثروم میں داخل ہونکی دعا پڑھا اسے طریقہ نے جڑوہ لینا جس نے تتامی دعا پڑھا جڑو آدمی لینا یہ جڑا ہے اذکار ہو گیا انسان نظر اور جادو تو بچنے دو اگر مسال ہے تو کسی آدمی نے جادو ہو گیا اللہ تعالی بچا ہے اللہ تعالی کسی آر ماں بینڈنا جادو انہیں چیزیں تو بچا ہے لیکن اگر کسی لو ہو گیا ہے تو اس کو جڑو کے کر رہوں اس کی سب تو بڑی وجہ یا بھی ہے جنہ میں شیطانیت کی طرف مائل ہو جائے اور پھر وہ چیز اس کا ناڑ ہو جائے اور اس نہ دیڑی ہیں وہ تکلیف دیڑنی شروع ہو جائیں لیکن پہلو علاج اس کا سلسلہ میں یوں ہے کہ اگر مثال کا طور پر جڑوہ وہ اگر آدمی نے لگ کی گیا ہو گیا جادو پھر اگر وہ مل جائے تو اس نہ کیے کرنے ہو اس نہ زائل کرنے ہو اور جادو برحق کیا ہو سکا کسی نام ہی ہو سکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئے باز لوگ اس کو انکار کریں صحیح حدیث ہیں کہ لبید ابن عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کی اور آئے اور آئے بعض لوگ کہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ہے ایسے نہیں ہیں بلکہ جیڑی چیز جائز ہے قرآن حدیث میں اگر ہم یہ انکار کرنے گا تو ہم منکرین حدیث میں ماروں نہ لکے ہو جاؤ کہ جیڑا حدیث ہوں انکار کریں تو ہم نے منو آئے ہو کس طرح ہوئے ہو تو اللہ تعالی نے اس کو علاج نازل کی اور شاید اس قلوں علاج نازل کیوں کہ تاں کہ ہم نہ کر پریشانی نہ ہے اس تو بات جڑیہ وہاں ہے اس سلسلہ ہم ہوں یا تھا رہا نہ عرض کر رہے تو کہ ایک دوے ہی جڑھ میں اذکار یا صورت جڑی دستی ہیں وہ تمنی پڑھ نہیں ہے دوسری یہ آئے کہ اگر وہ تمنا مل ہی ہوئے کسے جگہ مثال ہے تو بعض دفعہ خود شیاطین میں دس چڑھیں جی فلانی جگہ ہو تو جا تم کٹ لیو کی کیا نہیں اگر وہ لب جائے یا آدمی خود اللہ تعالی کا نزدیک دعا کراؤ رات کا آخری پیر میں دعا کراؤ جس طرح ایک دن پہلا میں تم نے واقع دستی ہو تو اگر دعا کراؤ ممکن ہے اللہ تعالی اس تمنا وہ دس چڑھا ہے ممکن ہے ظاہر ہو جائے ممکن ہے یہ چیز سارا سامنے آنگا اس ناوے دس چڑھے اس تو بات ہم نے یہ کرنوں ہے کہ اگر تمنا وہ لبی ہوئے اگر لبن تو بات ہم نے کہے کرنوں ہے یا تم نے تعویز ہیں آج بھی گڑھا میں یہ تعویز بغیرہ اتار شڑنا چاہیے اور انہوں میں اکثر جادوں ہی لکھے آوے ہیں اور ہوں یارت کر رہے ہیں تو اگر لبی ہیں اس کو یہ کرنوں ہے اکثر اور بیشتار بڑھا مائی نہ چیز میں میں جا دے سب تو پہلا تم نے یہ آیت کرسی پڑھنی ہے اس تو بات ہم نے سرائے بگرا کے آخری آیت پڑھنی ہے اس تو بات ہم نے کہے کرنوں ہے اگر ممکن ہے سرائے صافات کی شروعی آیت پڑھ لے ہو سرائے ملک کی تلاوت کر لے ہو اس سے طریقہ نا آخری کل جڑائیں انہوں کی تلاوت کر لے اور بجرم نا آیت اگر ضرورت ہے وہ نروح 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 شرعیہ کے عربی میں وہ چاہیے ہوں پیچھڑو تم نے بعد میں واٹ ساپ پر یا کسی ایک ساتھی نہ ضرورت ہو پیچھڑو اگر وہ پھر تم نے وہ پڑھنو پڑھ گا تم نے کہے کرنو پانے کے اندر دم کرنو ایک پانی لینو اتنوں پانے کے جس میں چیز آ سکے اس پانے کے اندر تم نے کہے کرنو دم کرنو دم کر گا پھر وہ چیز اس کا اندر سٹنی ہے وہ تاویز جڑائیں یا کوئی چیز ہے باڑھیں یا بے شمار چیز ہیں سارے اس کا اندر سٹھو اس نہ تو وہ اگر وہ تحریر کا لکھیو تحریر ہے اس نہ تم جڑو مٹان کی کوشش کرو کہ وہ بالکل جڑی ہے وہ میٹ جا ختم ہو جائے ٹھیک ہے نہیں وہ تحریر اور اس نہ مٹا شڑو تحریر اگر اس اس نہ ہی تحریر ہے دریا مٹان چھڑو تاویز زائل نہیں ہوتی بے ختم نہیں ہوتی اس کنو تم نے یہاں کے کرنو ہے کہ وہاں تحریر پہنا زائل کرنے کوشش کرنی ہے اگر نہیں کوشش ہو رہی تو آپ ویر کے کرو کہ اس نہ دو گا اس پانی نہ سارا کوئی کر گا یہ جڑی اذکار دسیا ہے پھر اس نہ کرو اس نہ سار شڑو ٹھیک ہے دوسری چیز اگر بالے مثال کے طور پر یا بالے یا کوئی ایسے چیز ہیں جس نہ گھٹھ لائیں ہی ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی ایک داد ہم نے پانی مسجد نو وہ پھر اس بعد بے قرآن کی جڑی آ آیت یہ قرآن کی آیت ہم نے جڑی میں دسی یہ پڑھنی ہے پڑھ گیا پھر تم جس نہ وہ گھٹ تم نہ کھوڑنی ضروری ہے کیونکہ قرآن نے فرما وَمِن شَرٍ نَفَّاسَاتِ فِي الْاوقَات کے اوے عورت کے جڑی کہ کریں گے گھٹھ لال آیا اس کے اندر پھوکیں یہ گھٹھاں لانا لو جادوں وہ بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ باڑا نال بھی وے اور بھی رسیہ نال بھاہ بے چھمار چیزہ نہیں ہوگی تم کیے کروکے اوہ اس من شَرٍ نَفَّاسَاتِ فِي الْاوقَات اس طرح کرگا تم گھٹھ کھولو اگر وہ نہیں کھول تھی ہیں کوئی بلیٹ لوگا کیچوری لگا کوشش کروکے وہ گھٹھ ضروری کھول لئی ہیں ٹھیک ہے اگر وہ گھٹھ کھل گئی انشاءاللہ تو سمجھوکے وہ اثر اثر بھی اس چیز کو تم نے ختم ہو جاؤ اور جادوں کو اثر تھا رہا تم نے نہیں ہونے لگا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ ساری کیا کرنے ہی تم نہیں ہے اگر کوئی مسالہ طور پر کوئی پولڈر ہے کوئی سرائی چیزیں آئی کال جادوگار بھی تتور ماغے ہیں پھر انہوں نے تمکے کرو کہ انہوں نے پانی مزائل کر گا دور کسی جگہ ساٹھ چھڑو اور اگر یہاں کے کرنے ہو کہ پولڈر نہیں ہے پھر یہ ساری چیز جڑی ہیں دوسری میں دست ہو انہوں نے ساٹھ چھڑو لیا کسی دوسری جگہ ساٹھ چھڑی اس کی پھینک چھڑو دور اور کسی ایسی جگہ کوئی سلسلہ بید انشاءاللہ اس بات مریض نے مریض نے شفا ہو جائے ویسے ہوئی اگر تمنا مسالہ طور پر کیا لاب بھی جائے دوسری جگہ تو یا مسالہ طور پر رستہ چلتاں کا تویز کا چیز لاب جائے اس کو یہی طریقہ ہے اس نے زائل کرنے اس نے ختم کرنے بعض دفعہ میل ٹھوکی ویں کل ٹھوکیا ویں اور انہوں نے آہستہ آہستہ یہ اذکار ہے اور یہ دعا جیتنا ہی میں دسیاں آہستہ آہستہ کر گئے وہ کھولنے ہی ایک دم او دم چھک ہے نہیں اس نے کرنے اس نے مریض کا نال جڑو اس نے تکلیف ہے بس اوقات کیونکہ مریض بننے ہو گیا اس کا نال اور اللہ تعالیٰ یہ ایک شر ہے اس تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمات ہے ٹھیک ہے اس طریقہ نا ایک جڑو ہے اب ساری چیز بات مہت دا شڑوں گو تھا ملے لیکن ایک اسے طریقہ نا ایک جادو بہت مشہور ہے اور وہ جادو جڑو ہے بہت ظالم لوگ کریں جادوگار اللہ تعالیٰ انہوں نے برباد کرا اور وہ جادو یہ آیا ہے کہ میہاں بیوی میں بن چھڑے وہ بننے ہو کے ہے کہ میہاں جڑو ہے وہ اپنی بیوی نہ نہیں مل سکتو حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے تندروس بھی ہے اور ٹھیک ہے لیکن وہ جلہ بیوی کوڑا چاہت ہے بیوی آجت نہیں پورو کر سکتو یا مثال ہے تو بیوی ہے اس نے جڑو ہے اس کو کوئی جڑو ہے وہ کہے کہ اس نے کہ کارالہ نہ کوئی محبت یا کوئی پیار آئی نہیں ٹھیک ہے نہیں اور آہ یا پھر بچہ ہی نہیں ہوتا اس کو بھی ایک طریقہ ہوئی ہے وہ ایک جادو کی ہوئی ہے اس کو طریقہ ہی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ تم کیے کرو کہ سات پتر لے ہو تم بیار بیاری سمجھے نا تم بیاری جڑی ہے بیار کھیمی ہے وہ اس بیاری اور فرمایا کہ اس کا تم سات جڑائیں پتر لے ہو تم جڑا آرہ پتر ویں اور اگر بزارما اس کو پولڈر بھی پیسے ہو ملیا وہ بھی تم نہ مل جائے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن بہتر ہی آگے جسے حدیث کا لفاظ ہے اس کی مبزاعت کروں کہ فرمایا کہ اگر وہ تم کے کرو کہ وہ پتر سات پتر لے لے ہو اور سات پتر ویں لے گا تم سیل گا اوپر اس نے پیسو ٹھیک ہے سیل گا اوپر اچھا طریقہ نا پیسن تو بات تم کے کرو انہا نا کہ اگر کسے پانڈ آگے اندر سلٹ لے ہو اور پھر اتنو پانی سٹ لے ہو کہ تم نہ غسل بستا ہے پینڈ سا کافی ہو جائے پھر تم نے کہے کرنے ہو اس کا اندر کہ تم نے ساتھ پتر لینا ہے اور پتھران درمیان سیلور پیسنا ہے پھر اس کا اندر پانی سٹنے ہو تم نے پانی سٹ گا اتنو جڑو تھارا غسل بستا ہے اور کافی ہو جائے یا پینڈ پھر اس میں تم نے یہ آیت پڑھنی ہے جو داثرے ہوں کیڑی کیڑی آیت الگرسی پڑھنی ہے قول دی آئیوالکافرون پڑھنوں کو اللہ احیت پڑھنوں کو آہود رب الفلق پڑھنوں کو آہود رب الناس اور اسے تریکھا ناہ آہ سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو سارا تو لے ہو ایک سو انی تک پڑھنی ہے سورہ یونوس کی آیت نمبر یڈی آہی اسی تو لے گا باسی تک پڑھنی ہے سورہ ا تاہا کی آیت نمبر چوٹ تو لے گا اور انہتر تک آیت تم نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے نہیں اور پھر تم نے اور یا تکلیف ہے کہ وہ میاں بیوی آپس میں نہیں اسے طرح قائم ہو رہا یا اسی طریقہ بچہ نہیں ہو رہا اور انشاءاللہ حدیث میں ہو ہے کہ یہ جا دوں انشاءاللہ ختم ہو جاؤ اور یہ تجربہ شدہ ہے اور یہ حدیث کو حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمان تھونا بتو ہے وہ اس کا بارہ میں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ شاک شب ہو بھی نہیں کر سکتا آدمی دہ یہ آدمی یہ عمل بھی کر سکتا آدمی یہ طریقہ ہو بھی میتنے اسی طریقہ یہ قرآنی اذکار تھا اور یہ اذکار یہ دعا کسے ساتھی نوات صاحب پر ضرورت ہوئے انشاءاللہ ہوں پیچھڑوں ٹھیک ہے نہیں لیکن ایک دن پڑھے ہیں نا یہ ساری چیز ختم نہیں ہوتی جسے رہا تو بہت سارا لوگ بیمار ہیں کہ شگر کا مریض ہیں بہت سارا دل کا مریض ہیں پہ رزانہ دعائی کھیں کچھ اس طرح نہ بیمار ہیں پہ رزانہ دعائی کھیں ایک دن دعائی نہیں کھاس ہوں تو موت ہو جائے اسی طریقہ نا اینہ انہوں علاج ہے کچھ علاج ہے افتاد ہم نہ کرنا پہنگا کچھ پندرہ دن کرنا پہنگا کچھ مینا کچھ پوری زندگی کرنا پہنگا تاں جاہا تم انہیں چیزیں تو بہت سکیں گا ٹھیک ہے اور اسی طریقہ نہ کچھ چیز جڑی ہیں استعمال گئی ہیں اور بھی چیزیں بیدہ شروع شاید نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہو کہ شاید جڑو ہے اس کا اندر شفاہ ہے میں خون جس نام آپ نے گوجری زبان مکام میں خون اندر اللہ تعالی نے شفاہ رکھی ہے اور ضرورت کا مطابق ایسا نہیں کہ آدمی پورا کٹورے پیڑنے شروع کر رہا نہیں ضرورت کا مطابق میں خون کھان پیڑ میں استعمال کر رہا اس مہدان شفاہ رکھی اس سے طریقہ نہ فرمایا کہ زم زم جڑو ہے اللہ تعالی نے اس کا اندر شفاہ رکھی ہے زم زم کے اندر پو اور جس نیت نہ تم پیئیں گا اس کو کام دائید ہے زم زم میں شفاہ زم زم پیو اس نہ چہرہ پر سٹو اس نہ جڑو ہے جسم کے کریں اگر درد ہے اس نے لاسکیں اس سے طریقہ نہ فرمایا زیتون کا اندر اللہ تعالی نے شفاہ رکھی ہے ٹھیک ہے نہیں زیتون وہ نبی صلی اللہ تعالی کی زیتون کو تیل کھاؤ اور اس نہ استعمال بھی کرو دائی صلی اللہ زیتون کا تیل نہ دم کر گیا بھی تم استعمال کر سکیں ویسے بھی اس کا اندر شفاہ شجر مبارک قرآن نے اس نہ کیوا دہ اس نہ تم تیل کی مارش بھی کر سکیں اس نہ جڑو ہے وہ اس کا اندر بھی شفاہ اس سے طریقہ نہ اجوہ خجور نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ مدینہ ایکہ بھی خجور ساتھ خجور تم کھا لے اس ویرہ شام تبنا انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں ہونڈ لائی دیکن اجوہ خجور جڑیا اس کا بارہ میں خصوصی طور کو نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ مدینہ ایکہ بھی خجور اجوہ سویرہ نے ٹیم کھا لی اور اس نے کوئی جادو اور کوئی زیار اثر نہیں کر لو اجوہ خجور بھی یہاں رکھا کرو اسے طریقہ نہ کلونجی بہت بہتر ہے کلونجی تیل بہت بہتر ہے اور وہ بھی آدمی جڑو ہے وہ استعمال کر سکے اسے طریقہ نہ میں جڑو ہے وہ تمہنا دس چڑوں کے سیدھر جڑوں جس نے تمہیں دسیوں کے بیاری کا پتر جڑا ہے وہ بھی اس میں شفاہ ہے اسے طریقہ نہ جڑی ہے باقی جیس ساری میں تھارا سامنے جڑی ہیں وہ آرز کار چڑی ہیں یہ تقریباً آج وہ درست ہو اور اگر تم شروع تو جڑا ساتھی دیر نہ آیا اگر تم شروع تو انہیں ساری چیزیں سنیں گا تو انشاءاللہ تمہنا جڑی ہے بہت زیادہ اس کو فائد ہو گا اور بہت زیادہ تمہنا اللہ تعالی اس کو جڑو گا تمہنا کہ انہیں چیزیں تو بچا گا گا بھی دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید کھیمتی ویڈیوز ملتے رہیں جزاک اللہ خیلی